ایران نے منگل بار دیر رات اسرائیل کی اور سیکڑوں مسائل دا گی ان میں سے کم سے کم کچھ مسائلیں اسرائیلی شیطروں میں گری ہیں اس سال اسرائیل پر ایران کا یہ دوسرا حملہ ہے اپریل میں بھی ایران نے اسرائیل پر ڈرون اور مسائل سے حملے کیے تھے اسرائیلی سینہ کی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ ایران کی یہ حملے اب تھم گئے ہیں اور ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہ اب بھی صاف نہیں ہے کہ اس حملے کے قارن کتنا نقصان ہوا ہے حالانکہ اسرائیل کے ودیش منترالے نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ منگل بار کی رات ایران نے ایک سو اکیاسی بیلسٹک مسائل دا گی اور اس میں ایک فلسطینی ویکٹی کی موت ہوئی ہے اسرائیل نے اس کا ویڈیو بھی ڈالا ہے جس میں دیکھ رہا ہے کہ ایک ویکٹی سڑک پر جا رہا تھا تب ہی وہ حملے کی چپیٹ میں آ گیا یہ ویڈیو اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک کا بتایا جا رہا ہے اپریل کی تلنا میں یہ تھوڑا بڑا حملہ تھا پانچ مہینے پہلے یعنی اپریل میں ایران نے اسرائیل پر قریب ایک سو دس بیلسٹک مسائل اور تیس کروز مسائلوں سے حملہ کیا تھا اسرائیلی ٹی وی پر دکھائے گئے فٹیز میں اس تھانی سمائی نسار شام سات بج کر پینتالیس منٹ سے کچھ دیر پہلے تیل عویو اور اس کے نزدی کی علاقوں کے اوپر سے مسائلیں اڑتی نظر آئیں سنی ادھکاریوں نے پشٹی کی کہ حملے کے دوران کچھ مسائلیں تیہ نشانے پر لگی سینہ کے ایک پروکتہ نے کہا کہ یہ حملے اسرائیل کے مدھے اور دکھشنی حصوں میں ہوئے تھے وہیں ایران کے اسلامیک ریولوشنری گارڈ کور کا کہنا ہے کہ ان کی سینہ نے پہلے ہائپرسونک مسائلوں کا استعمال کیا اور نبی فیزدی پروجیکٹس سٹیک نشانے پر لگے ہیں آئی آر جی سی کے سوترو نے ایران کے سرکاری میڈیا سے کہا کہ حملے کا نشانہ تین اسرائیلی سینہ نے ٹھکانے تھے لیکن اسرائیلی سینہ نے زور دے کر کہا کہ پڑی سنکھیا میں ایران کے طرف سے داگی جا رہی مسائلوں کو نشٹ کر دیا گیا تیل عویو کے اوپر آسمان میں چمکتی روشنی دکھ رہی تھی جو یہ بتاتی ہے کہ اسرائیلی ائر ڈیفنس نے مسائلوں کو روک دیا ہے یروسلم میں موجود ایک شخص نے کہا کہ کم سے کم دو مسائلوں کے انٹرسپٹ کرنے کی آواز سنائی دی ہے وہیں اسرائیل کے ڈاکٹروں نے کہا کہ انہیں ابھی تک کسی کے گمبھی روپ سے گھائل ہونے کی کوئی سوٹنا نہیں ملی ہے حالانکہ چھرے لگنے سے دو لوگ معمولی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں سینہ نے بھی ایسے ہی سندے شجاری کیے ہیں ایران کے اسلامیک ریولیوشنری گارڈ کور نے ایک بیان میں کہا یہ حملے آئی آر جی سی کے ایک ٹاپ کمانڈر اور ایرانی سمرتت ملیشیا گھٹو کے نیتاؤں کے حتیہ کے جواب میں کیے گئے آئی آر جی سی کے بیان میں حجب اللہ کے پرمک حسن نصر اللہ اور بیتے ہفتے بیروت میں آئی آر جی سی کے کمانڈر ابباس نلفوریوشن کی موت کا ذکر کیا گیا ہے وہیں جولائی مہینے میں تہران میں حماس کے پولٹیکل ونگ کے پرمک اسماعیل ہانیے کی موت کا بھی بیان میں ذکر ہے حالانکہ اسرائیل نے ہانیے کی موت کی ذمہ داری نہیں لی ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہی ہاتھ تھا ایک ورشت ایرانی ادھکاری نے سمچار جنسی کو بتایا ہے کہ دیش کے سروچ نیتہ آیات اللہ علی خامنی نے ویکٹیگت روپ سے ان حملوں کا آدیش دیا تھا یہ حملے ان دو شکتیوں کے بیچ لمبے سمیسے چل رہے چھد میدھ میں بڑھا تاجہ تناؤ ہے اصل میں ایران اسرائیل کی استطوہ کو ہی سوکار نہیں کرتا ہے ایران کی سین نیتی میں اسرائیل کی اندر میں رہتا ہے وہیں اسرائیل ایران کو استطوہ کے لیے خطرہ مانتا ہے اور وہ سالوں سے اس کے خلاف گپتہ بھیان چلاتا آ رہا ہے